جس میں غسل واجب ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مہواری یا نفاس کے خون کے بنیاد پر یہ کسی بھی کو وہ مسئلہ جو ہر عورت کو ہر مہینے ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کے طرف سے بہرحال یہ ایک رحم ہے میں اس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے رکھنے والا ہوں بہت سے لوگ اس کو ایک سزا سمجھتے ہیں اور اس کے پیچھے کا عقیدہ بھی ہوتا ہے لوگ وہ عقیدہ یہ ہے چونکہ ہوا نے جو ہے آدم کو بہکا اس طرح سے بھرانے کا عقیدہ عام ہوتا ہے چلن میں ہے میں جانتا ہوں کہ ہوا نے چونکہ آدم کو بہکایا تھا تو مہواری کا خون جو اس کو منسس ہوتا ہے وہ اللہ نے سزا کی طور پر دیا ولکر ایسا عقیدہ افسوسناک باتیں مسلمان ہوتے رکھتی ہے جبکہ یہ اللہ کے طرف سے ایک رحم ہے اس لیے کہ اس کے رحم ہونے کے دلیل یہ ہے کہ جب عورت کو اولاد پیدا ہونے والی ہوتی ہے تو یہ خونانہ بند ہو جاتا ہے اسی لیے کہ اسی جگہ سے پھر بچے کی ناف جڑ جاتی ہے اور مکمل خون کا دوران وہاں سے شروع ہو جاتا ہے تو یہ رحم ہے اللہ کے طرح سے ایک اولاد کی پیدائے سے پہلے اللہ اس کے رحم کو تیار کر دیتا ہے یہ خون جو حیز میں نکلتا ہے جب انسان کو اولاد ہونے والی ہوتی تو عورت کا خون بند ہو جاتا ہے تو دراخت بند نہیں ہوتا وہی خون جا کے اس کے ناف سے لگ جاتا ہے اور اس کے باڈی میں اس بچے میں سرکولیشن میں آ جاتا ہے سمجھے آپ تو یہ رحم ہے تو جہاں عیسائیت کی نزدیک اور یہودیوں کی نزدیک حیز آنا سزا ہے عورت کو اور دیگر تقریباً تمام مذہب میں یہی معاملہ ہے جس کے بنیاد پر حیز آتا ہے تو عورت کو وہ گھر سے الگ کر دیتے ہیں اس کے ہاتھ کا کھانا نہیں چلتا پانی نہیں چلتا شریعت نے یہ بتایا کہ یہ تو عورت پر اللہ کا رحم ہے کہ اس نے جو ہے اولاد کی پیدائے سے پہلے اس کو تیار کر دیا بے ریال چلی تو حیز اور نفاظ کے خون کے آنے سے جو ہے یاد رکھئے غسل واجب ہو جاتا ہے یہ دوسری شکل ہے اس لیے کہ اللہ رب العزت جو اس کے تعلق سے سورہ بخرا سورہ نمبر دو آیت میں دو سو باویس میں فرماتا ہے کہتا ہے فَأَتَذِلُ النِّسَا فِي الْمَحِيزِ وَلَا تَقْرَبُهُنَّ حَتَّى يَتْحُرْنَا فَإِذَا تَتَحْرْنَا فَأَتُهُنَّا مِنْ حَيْثُ عَمَرَكُمُ اللَّهُ دیکھیں آیت کا ترجمہ یہ ہے حیز کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو اور پاک ہونے تک ان کے خریب نہ جاؤ جب پاک ہو جائے تو جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا ہے جا سکتے ہو تو یہاں دیکھیں دوسری بات آگئی کہ اگر عورت کو حیز آ جائے تو انسان اس کا غسل اس پہ واجب ہو جاتا ہے اور ایک بات یہ بھی پتا چلی کہ اس زوران آدمی عورت سے ہمستری نہیں کر سکتا ہے کیوں تو یہاں کیا بیان کیا تو الگ رہو تو یہ الگ اسی معنی میں ہے یاد رکھیں کہ اس سے ہمستری نہ کرو اس معنی میں نہیں ہے کہ ان کو گھروں سے نکال دو یا خود گھر سے نکل جاؤ یقیناً اس معنی میں نہیں یا ان کو الگ کمروں میں کر دو اور خود الگ کمروں میں اس معنی میں نہیں ہے اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم کو دیکھنا پڑھیں گا کہ اس آیت پر آپ نے کیسا عمل کیا اپنی عقلیں نہیں چونکہ ظاہر تو ایسی دکھر آئے کہ ان کو الگ رہو تو ہم سمجھے الگ الگ سے ہم مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں عائشہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے مانڈی پر لیٹھتے اور تلاوتِ قرآن کرتے جبکہ میں حیث کی حالت سے ہوتی تو الگ کرنے سے مراد کیا ہے ہم بستری مت کرو بس یہ مانا ہے الگ کردوں سے مراد الگ گھر الگ کمرہ نہیں ہے ہوتا تو آپ سمجھے کیوں پڑھتے اسی طرح وہ کہتی ہے کہ میں حیث کی حالت سے ہوتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایک بار کہا کہ مسجد جا کر چٹائی لا بچھانے کی جو ہوتی تو میں نے کہا اللہ کے رسول میں تو حائزہ ہوتا تو کہا کہ حیث تیرے ہاتھ میں آتا ہے ناپاک نہیں ہے تم جا کے لاسکتے تمہارا ہاتھ ناپاک نہیں ہے اس کے وجہ سے تم نماز ادا نہیں کر سکتی ہو لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ تم نجس ہو چکے ہو اس لئے کہ مومن نجس نہیں ہوتا یاد رکھی ہاں مشرق جو ہے ظاہری اعتبار سے نہیں لیکن اس کے عقیدے کے اعتبار سے نجس مشرق بھی ظاہری نجس نہیں ہوتا یاد رکھی کہ آپ اگر انہم المشرقون نجس قرآن نے کہا کہ مشرق نجس ناپاک پلید ہے تو اس کا مطلب وہ ظاہری نہیں ہے ظاہری اغلادت نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کے عقیدے کے وجہ سے وہ نجس ہے تو مومن اپنے عقیدے کے وجہ سے کبھی ناپاک نہیں ہوتا نجس نہیں ہوتا یاد رکھی تو کہا کیا حیث تیرے ہاتھ میں آتا ہے میں تو ہاتھ کی بات کرنا ہاتھ تو پاک ہے تیرے وہ اٹھا کے لانے میں کیا آر جائے تو یہ روایتیں اس کی دلیل ہے یاد رکھی اسی طرح ہماری عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں کنگی کرتی سر میں تیل لگاتی آپ کا سرد ہوتی جبکہ میں حیث کی حالت سے ہوتی تو الگ کر دوں میں مراد کمرہ الگ گھر الگ نہیں صرف ہم اس طرح نہیں کرنا اس لئے کہ اس حالت میں آپ کا سرد ہو رہی ہے وہ آپ کی سر میں تیل لگا رہی ہے سر کی مالش کر رہی ہے اسی طرح محمونہ رضی اللہ عنہ جو امہات میں سے یہ بھی وہ کہتی ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہوتے اور فجر سے پہلے آپ کچھ نمازیں پڑھتے تو جو چادر میں حیث کی حالت میں ہوتی اوڑی بھی ہوتی اسی چادر کا ایک حصہ لے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز پڑھتے اگر الگ کر دو سے مراد الگ کمرہ الگ گھر ہوتا تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اوڑی بھی چادر کو عادی وہ اوڑی بھی عورتوں کا لگ کر دیا جاتا ہے ایسے کوئی مسئلہ نہیں یاد رکی الحمدللہ تو دیکھیں یہاں جو ہے حیث کی حالت کی تعلو سے بتایا گیا اسی طرح جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ صحیح مسلم کی روایدہ آپ نے فرمایا جتنے دن تجھے حیث آتا تھا اتنے دن تھیری رہے پھر غسل کر لے ایک صحابیہ نے ان سے سوال کیا نماز کے تعلو سے حیث کا تو کہا جتنے دن حیث آتا ہے اور اس کے بعد نماز پڑھ لیں تو حیث وہ خونیں جو ایک عورت کو آتا ہے بینہ کسی زخم کے جو اس کے رحم سے نکلتا ہے جو مخصوص ایام میں مہینے کے آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن مخصوص ایام جو اس سے پتا ہوتے ہیں اس میں نکلتا ہے اور اس کا مخصوص ایک رنگ ہوتا ہے جس سے پہشان سکتی ہے یہ حیث کا اور اس سے علاوہ جو نکلتا ہے اس کو فشناخت ہوتی ہے یہ حیث کا نہیں ہے بہرحال اس کو حیث کہایا تھا اب نفاس کیا ہے نفاس وہ خون ہوتا ہے جو اولاد کی پیدائش کی بعد نکلتا ہے جس کی مدت جو ہے مختلف عورتوں کو اور حیث اور نفاس دونوں کی مدت مختلف عورتوں کو مختلف علاقے کے اعتبار سے سرد اور گرمی کے اعتبار سے جسامت کے اعتبار سے دبلے اور موٹے ہونے کے اعتبار سے حالت کے اعتبار سے مختلف آتی ہے نسل کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے اس میں کوئی جس تو کہیں گے کہ ریجڈ رول نہیں ہے کہ ایسا 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 ہوتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے امومی اعتبار سے جو بتایا جاتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ سائنسی اعتبار سے بہرحال یہ ہے کہ ایک سے لے کر سات دن اور سات دن سے لے کر پندرہ دن مقصوص عورتوں کچھ لوگوں کا ایسا ہو سکتا ہے لیکن امومی اعتبار سے ایک سے لے کر سات دن ہو سکتا ہے یا ایک یا تین ہوتا ہے یا پانچ ہو سکتا یا ساتھ ہو سکتا یا کچھ مخصوص کو پندرہ بھی ہو سکتا نفاس وہ خون ہوتا جو پیداش کی بات آتا ہے اس کی مدت کوئی تیہ نہیں شریعت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے افسوس کی بات ہے لیکن ہمارے پاس مسلمانوں میں تیہ مدت ہے کتنی چالیس دن چالیس دن ہوا پھر عورت نہ آتی اور اس کے حد کیا ہوتا ہے چلا اس کی ایک دعوت دی جاتی ہے آپ اور میں جاتے ہیں اور خوب چور کے کھا کے آتے ہیں چلا مطلب یہ بہرحال کیا بولے اب کیا بولے اس کو اس کو عام زمانے ولی ماہ سانی بول سکتے وہ اعلان کرتا ہے کہ بھائی اب میری بیوی مجھ پر حلال ہے کیسی متحجیب بات ہے اللہ رحم کرے ہم پر چالیس دن چھوکے ہو گئے چھوکے کچھ لوگوں کے اعتبار سے چالیس دن ہی وہ ہوتا فکس ہے بنا لیا گیا ہے تائشدہ ہے تو لہٰذا اب چالیس دن چھوکے وہ پاک ہو رہی ہے تو اعلان کر رہا جارہاں لوگوں میں کہ پھر سے آپ میرے لئے وہ حلال ہو رہی ہے بہرحال بے شرمی کی بہرحال رسول سمات اللہ رحم کرے بہرحال تو پھر وہ جو ہے اس کے لئے پروگرام رکھتے ہیں ایسا کوئی حقیقت نہیں ہے اور ایسا کتنی بار ہوتا ہے کہ عورتوں نے گھر کی بڑی عورتوں نے اور میں اکثر یہ کہتا ہوں بہرحال عورتیں اس کو برا نہ لگنے دے اور مجھ سے بدلہ لینے کی نہ ٹھان لیں بہرحال ہمارے پاس جو اسلام ہے وہ بڑی عورتوں کا اسلام ہے شادی ایسی کیوں دادی بول رہے ہیں مطلب وہ بڑی کا دین نہیں ہے شریعت کا اللہ رسول کا دین نہیں ہوتا ہے یہ نفاس کی مسئلہ ایسی کیوں دادی اممہ فپو امم یہ امم وہ امم وہ خالہ وہ تائی وہ چچی وہ بڑی عورت انہوں ایسا بولتے تو وہ کرنا ہے شریعت تو نہیں بولتے نہیں نہیں پھر بھی ہم چالیس دن کئے رکھیں کیوں چالیس دن تک عورت ناپا کرتی کیوں شریعت میں تو ناپا کیا ہی نہیں 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 انہوں بول رہے اس نے مردوں کا مداخلت نہیں عورتوں کے دین رہتا ہے یہ شادی سے پہلے ایسے رسومات کیوں نہیں نہیں دادی بول رہتے اس کے بقر تو ہی نہیں سکتا نانی بول رہتے تو ہمارے پاس جو اگزسٹنگ ریلیجن چلتا اسلام وہ بڑیوں کا دین ہے وہ دین نہیں ہے جو اللہ نے بھیجا جو اپنے نبی کی ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جو صحابہ کے ذریعے ہم تک وہ دین نہیں یہ بڑی عورتوں کا دین ہے وہ جو بولیں گی وہ ہوں گا سہرہ باندو تو باننا ہے دادا تو نہیں بڑھ لیکن دادی کی بڑی خواہش ہے مرنے سے پہلے کہ پوتے کو جو ہے سہرے میں دیکھ لیں ان کو یہ خواہش نہیں ہے کہ جو اب جانے کا وقت ہے کہ میں سکتا ہوں اب تو کتاب و سنت پہ آ جاؤں لیکن مرتے وقت یہ خواہشات پوری واقعی ہیں مرنے تک اپنی بہووں کو ڈکٹیٹ کرتے رہیں گے کہ حیز و نفاظ کے مسئل وہ ہیں جو میں بتاؤں گی شریعت کی مطابق نہیں ہمارے خاندان میں سات دن عورت حائزہ رہتی ہے تو سات دن رہو آتا ہے نہیں آتا رہو بس سمجھ رہے ہیں بڑیوں کا دین ٹھیک تو بہرحال میں عورتوں کے خلاف بھی نہیں ہوں بالخصص بڑی عورتوں کے نہیں لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عورتیں اگر علم نہ ہو تو خامقہ دین میں تبدیل لانے کوشش نہ کرے یہ جسارت بہت بہت بڑی چیز ہوں گی آخرت کے اعتبار سے یاد رکھی کتاب و سنت کے مطابق اور افسوس ہمارے پاس جو تحرت کے مسائل اکثر چلتے ہیں وہ تحرت کے مسائل کتاب و سنت کے مطابق میں کہہ رہا ہوں نہیں ہیں وہ اکثر تحرت کے مسائل یا تو یہود رویدی روایتوں کے بنیاد پر ہیں یا نصرانی روایتوں کے بنیاد پر جس کو اسرائلیات بولتے ہیں اسرائلیات کے مطابق ایک عورت چالیس دن تک جو ہے نفاس کی حالت میں رہتی ہے اور چالیس دن پاک ہوتی ہے یہ بائبل کی روایت چالیس کے لفظ کے ساتھ مسلمان امین انہوں نے لے لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے خون آئے تو ٹھڑی رہے رک جائے تو غسل کر لے ختم غسل کتنا سادھا ہے عورت زمین زمانہ حالات سے تمہارے جو بھی حالات ہو آئے تو مت پڑھو رک جائے تو پڑھ لو مطلب غسل کر لو پاک ہو گئی تو اب انسان کو اولاد پیدا ہوئی ایک عورت کو دس دن خون آیا گیاروز دن بند ہو گیا باروز دن نہیں ہے ختم غسل ہو گیا نماز شروع ہو گی سمجھے بات کو یہ معنی ہے نہیں ہم تو چالیس تھیرے رہیں گے اس لئے کہ ہم بائیول پر زیادہ اعتماد کرتے بنیزمت کتاب و سنت کی روایت دیکھیں آپ یہ کومن ہے یہ الگ بات ہے کہ یہ چیزیں ظاہر نہیں ہوتی ہیں لیکن چونکہ مجھ تک بہت سارے سوالات آتے تو یہ مسائم میرے سامنے آتے رہتے کہ فلاں یہ ہے دادی یہ بولتے چچی یہ بولتے ہمارے گھر میں یہ ایسا نہ کر رہے تو ہم کو بول رہے گی تم گھر سے چل داؤ میاں بھی اس لئے کہ تمہارے ہوئے سے نحوسہ تاری پورے گھر میں ایک صاحب نے جو ہے اپنے گھر کے اندر جو عقیقہ رکھ لیا اب عقیقہ جب رکھا تو چالیس دن کے اندر رکھ لیا تو ان کے گھر والوں نے ان کو گھر سے حکال دیا اس عورت کو بھی اس لئے اس لئے اپنے بیٹے کو بھی جاؤ بولے اس لئے کہ ابھی چھوٹ کے دن تھے اس کے بولے ابھی ناپاکی کی دن تھے تمہارے بی بی کے اور تم عقیقہ کر رہے بولے تم پر لانا تھے بولے نکل جوہن سے تو انہوں نے خیر بہرحال وہ آڑ گئے تھے کہا واقیقہ تو کر کے رہوں گا دوسری جگہ دعوت کی گھر والوں کو لاجاؤ ہیں عقیقہ تو ہونے والا اس لئے کہ کیا لگا رکھائی ہم نے دین اور شریعت کو مزاق اور کھلوار سمجھا ہے یاد رکھی بہر یاد تو دوسری چیز حیز و نفاس اس کی کوئی تیشدہ وقت نہیں ہے اس کی کوئی تیشدہ ایام نہیں ہے ہر عورت زمین زمانے ماحول حالات کے اتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں ٹھیک تیسے چیز